نمسکار دوستو ایک بار پھر ہماری یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا ہر دیکھ سواگت ہے لیٹ افٹ اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ کرمچاریوں کو پھر ملیں گے تین بڑے توفی سیلری میں آئے گا بمبر اچھال ڈی اے ایریر اور بتوں پر آئی نئی اپ ڈیٹ تو دوستو جو نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سب ڈیٹیل میں بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ پھر ٹائم ہی جٹ کر رہے تو چینل کو لائک کر دیجئے سسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی بجا دیجئے تاکہ گورنمنٹ یا پینسن سے سمندی جتنی بھی نیوز آتی ہے ان کی نوٹیفکیزن آپ لوگوں کے پاس ترند پوست کے تو کرتے ہیں میڈیو کو سٹارٹ بینا کسی دیری کی دوستو کیندری کرمچاری اور پینسنوں کے لیے نئے سال سوگات تو بھرا ہو سکتا ہے نئے سال میں سرکاری کرمچاریوں کا ایک بار پھر چیار سے پانچ پرتیشت میں گائی بڑھ سکتا ہے وہی فیٹمنٹ فیکٹر پر بھی سیمتی بنتی ہے تو بیسک سیلری میں بھی بڑا اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ لمبے سمیں سے بقائے 18 مہینے کے ڈی ایریئر پر بھی فیصلہ لیا جا سکتا ہے اگر ان تینوں پر فیصلہ آتا ہے تو کرمچاری کی سیلری میں پچاس ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ روپے تک کی وریدی دیکھنے کو ملے گی دوستو دو جار تیئیس میں ایک بار پھر کیندرے کرمچاریوں اور پینسلوں کا مہنگائی بطہ پانچ پرتیشت تک بڑھایا جا سکتا ہے ورطمان میں ڈی ایر تیس پرتیشت ہے جو دو جار تیئیس میں بڑھ کر بیالیس یا تر تیالیس پرتیشت ہو جائے گا دوستو مہنگائی بطے میں وریدی ہونے پر اٹھارہ ہزار روپے وہی چھپنہ جار نو سو روپے سیلری پانے والے کرمچاری کے ڈی اے میں دو جار دو سو چھنٹر روپے مہینہ اور ستائی جار تین سو بارہ روپے سالانہ وریدی دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو کرمچاریوں کو ان کا لاب جنوری سے دیا جائے گا جس کی گوچنا مارچ تک ہو سکتی ہے حال ہی میں لیبر منیفٹری نے اول انڈیا کنجومر پرائز انڈیکس انڈرسٹری اور ورکرز کے آکڑے جاری کیے ہیں جون کے مقابلے ستمبر دو جار بائیف تک اے آئی سی پی آئی انڈیکس میں کل دو دسملوں ایک پرتیشت کی تیجی آئی ہے ستمبر میں یہ آکڑا ایک سو اکتیس دسملوں دو پر رہا ایسے میں سنبھاؤنا ہے کہ اگلے سال کرمچاری کے مہنگائی بطے میں تین یا چیار پرتیشت کی وریدی دیکھی جا سکتی ہے پچھلے مہینے اگفت کی تلنا میں دیکھے تو ایک دسملوں ایک پرتیشت کی وریدی ہوئی ہے آب یہ اکٹوبر نومبر اور دسمبر کے اے آئی سی پی آئی انڈیکس نمبر آنے باقی ہیں دوستو ورطمان میں فیٹمنٹ فیکٹر دو دسملوں پانس ساتھ ہے جسے بڑھا کر تین دسملوں چھے آٹھ گنا کیا جا سکتا ہے کہ اندرے کرمچاری لمبے سمیہ سے فیٹمنٹ فیکٹر بڑھانے کی مانگ کر رہی ہیں جسے کرمچاری کی نینتم بیسک سیلری اٹھارہ ہزار روپے سے بڑھ کر چھبیس جا روپے ہو جائے گی اگر کہ اندر سرکار نے اس سال میں کرمچاری کے فیٹمنٹ فیکٹر بڑھانے کی مانگ کرتے ہیں تو ان کی گوشنا کرتے ہیں تو کرمچاری کی بیسک سیلری آٹھ ہزار روپے بڑھ جائے گی دوستو کہ اندر سرکار اگلے سال کے کندری بجٹ کے بعد فیٹمنٹ کارک بریدی پر نیرنے لینے کی سمباؤنا ہے اگر فیٹمنٹ فیکٹر کو تین گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو بتوں کو چھوڑ گا کرمچاری کی سیلری چھالیہ جار دو سو ساٹھ روپے ہو جائے گی اگر کرمچاریوں کی مانگ مان لی جاتی ہے اور فیٹمنٹ فیکٹر تین دس ملو چھ آٹھ کر دیا جاتا ہے تو پیچانوہ ہزار چھہ سو اسی کرمچاری کی سیلری ہو جائے گی اگر سرکار تین گناہ فیٹمنٹ فیکٹر کو مان لیتی ہے تو سیلری ترے سٹھ ہچار روپے ہو جائے گی دوستو سنبھاونا جتائی جا رہے گی نئے سال سے پہلے موڈی سرکار جولائی دو جار بیس سے جون دو جار اکیس تک کے ایریئر پر جل فیصلہ لے گی اس کے لیے کیبینٹ سیکرٹری کے ساتھ جل کرمچاری اور پینشن یونین کے پرتینی دیتوں کی بیٹک ہو سکتی ہے اب یہی ایریئر پر بات بنتی ہے تو گیرہ پرتیشت کا ایک مفت ایریئر دیا جائے گا دوستو حال ہی میں سٹاپ سائیڈ کی راشتی پریشت کے سچیو شیو گوپال مشرا نے بھی کیبینٹ سیکرٹری اور نیسلن کاؤنسلنگ کے چیئرمن کو پتر لکھ کر ایریئر ترن جاری کرنے کی مانگ کی ہے اب کرمچاریوں کی مانگ پر سرکار کیا فیصلہ لیتی ہے اور کتنی راسی دے گی یا پھر انہ کوئی حل نکالے گی یہ بیٹک پر نربت کرتا ہے چرچہ تو یہی ہے کہ ایریئر کا بکتان تین کفتوں میں کیا جائے گا پھر ایک بار ڈیڑھ لاکھ روپے کا بکتان پر سیمتی بن سکتی ہے دوستو نیسلنگ کاؤنسلنگ اوپ جے سی ایم کے شیو گوپال مشرا کے انسار لیول 1 کے کرمچاری کا ڈی ایریئر گیارہ جار 880 روپے سے لے کر 37500 چمہ روپے کے بیچ میں مل سکتا ہے لیول 13 اور لیول 14 کے اگر بات کرتے ہیں تو کرمچاری کو 1,44,200 روپے سے لے کر 2,18,200 روپے کے بیچ میں بکتان کیا جائے گا اس میں جنوری 2020 کے 4,320 روپے جون 2020 کے 3,240 روپے اور جنوری 2021 کے 4,320 روپے سامل ہوں گے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے